سا سریکال نمشکار ہمارے شبی کشان بھائیوں کو میں سمسیر سنگھ آپ سبی کا ساغت کرتا ہوں فارمنگ یان چینل میں آج کشان بھائیوں میں ایسی کھیتی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بہت صحیح سمیں اس سمیں لگانے کا ہے اور اس کو ہم نبی دنوں میں تیار کرتے ہیں وہ بھی ہم گیوں کی ساتھ میں اس کی بہائی کر کے سہ فسلی کے روپ میں ہم لیتے ہیں جو ایک اتریک تائے ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا جو مارکٹ پرائز ہے وہ دو ہزار روپے پر کیجی ہے جو ایک بہت ہی مہنگا یہ آئل اس کا نکلتا ہے منتھا جڑ جس کو بولتے ہیں منتھا آئل تو منتھا کی کھیتی میں ہم بتائیں گے آپ کو پوری جانکاری کشان بھائیوں سورو شند تک ویڈیو کو جرور دیکھیں اور ویڈیو کو بھگائیے گا مت جو جانکاری سے پوری مل نہیں پاتی ہے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ لال سسکرائب بٹن کو دبا کر پاسوالی گھنٹی کو جرور دبائیں کھیتی سے جوڑی سبھی جانکاریاں فارمنگ یا چینل پر پہلے ہیں جو کسان بھائی اس کھیتی کے لگانے چھوک ہیں وہاں اتر پردیش کے بہرائیچ لکھیم پور سیتا پور لہر پور بارہ بنکی ان جیلوں میں سمپرک کر کے جڑ کو پرابت کر سکتے ہیں ہمارے جو کسان بھائی تو کسان بھائیو یہ دو ویڈیوں سے اس کی کھیتی لی جاتی ہے پہلی تو اس کی نرسری تیار کرنے کے بعد میں روپائی کی جاتی ہے اور دوسری ویڈی یہ ہے کسان بھائیو کی اس کو سیدھے بھی ہم کھیت میں لگا سکتے ہیں جڑ کو وہ لگانا کیسے ہے میں آپ لوگوں کو پوری ویڈی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو کسان بھائیو یہ ایک بھیگے میں پندرہ کلو جڑ کی عشقتہ پڑتی ہے ایک فٹ لائن سے لائن اور ایک فٹ پودے سے پودے کی دوری آپ کو رکھنا ہے آپ جتنی دوری رکھیں گے اتنا پودھا گروہت کرے گا جتنی زیادہ ادھک پتیاں گروہت ہوگی اتنی زیادہ آپ کا آئل پرابت ہوگا کسان بھائیو اگر اچھے سے اس کی کھیتی لی جائے تو یہ ایک اکڑ میں 60 سے 70 کلو پہلی کٹنگ میں آئل پرابت ہوتا ہے اور اس کا مل ریٹ بھی مارکیٹ میں آج کا 2000 روپے پر کیجی ہے تو کسان بھائیو اس کو اترکت فٹ لائجر بھی آپ کو پریوگ نہیں کرنا ہے اگر آپ صحف حصلی میں کھیتی میں اگر اس کی کھیتی کر رہے ہیں جیسے کی آپ نے گیاں میں جو فٹ لائجر کا پریوگ کیا ہوگا اور اترکت ارورکوں کا پریوگ نہیں کرنا ہے جب آپ کی گیاں کی کٹائی ہونے کے بعد میں آپ کو ایک پانی دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یوریا کا پریوگ کرنا پڑے گا تو کسان بھائیو وہ بھی زیادہ آپ کو یوریا نہیں دینا ہے 30 سے 35 کلو ایک اکڑ میں یوریا کا پریوگ کرنا ہے تو کسان بھائیو آپ نے جیسے کی گیاں کی بھائی ہو چکی ہوگی آپ گیاں میں پہلے پانی لگانے کے بعد بھی روپائی کر سکتے ہیں اور پانی لگانے سے پہلے بھی روپائی کر سکتے ہیں اور کسان بھائیو ادھک جانکاری کے لیے ہمارے آئی بٹن کو دبا کر اور بھی ویڈیو اپ ڈیٹ میرے چینل پہ ہیں جانکاری لے سکتے ہیں اور کوئی اگر سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ بھی سکتے ہیں ہمارے کسان بھائی تو کسان بھائیو آپ لوگوں کو جڑ جو ہے وہ آج کا ریٹ ہے وہ بیس روپے کیجی پندرہ سے بیس روپے کیجی جڑ اویلبل ہو جائے گی جو ہمارے کسان بھائی لینا چاہتے ہیں جو جیلے ہم آپ لوگوں کو بتایا ہے وہاں سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں کسان بھائیو تو اس پرکار سے آپ کو جڑکی کھدائی کرنے کے بعد میں چھوٹی چھوٹی گلیاں بنا لینی ہے ایک ایک انچ کی کسان بھائیو خاص اس فصل میں یہاں بھی ہے کہ ہم گیوں کٹائی کرنے کے بعد میں اور منتھا کی کھیتی لینے کے بعد میں دھان کی روپائی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں یہ کٹی ہوئی جڑ کسان بھائیو آپ لوگوں کو یہ اس گیوں کی فصل میں اس پرکار سے لگا دینا ہے کسان بھائیو ڈیڑھ سے دو انچ گہری رکھنا ہے جڑ کو اور خرپی دوارہ آپ مزدوروں سے لگا سکتے ہیں کسان بھائیو اس پرکار سے اور اترکت خاد فٹلائیجر کا کچھ بھی پریوگ نہیں کرنا ہے کسان بھائیو تو آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہوگا تو ایک لائک کا بٹن جرور دبا دیجئے گا اگر کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں ہمارے کسان بھائی ایک فٹ کی دوری رکھنا ہے پودے سے پودے لائن کی بھی دوری ایک فٹ رکھنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کسان بھائیو تو دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو کسان بھائیو اچھے سے آپ اگر اس کی کھیتی کرتے ہیں تو ایک اترکت آئے کے ساتھ میں سہ فصلی میں فصل لے کر اگر ہمارے کسان بھائی لا پرابط کر سکتے ہیں منتھا کی کھیتی سے تو آج کے لئے اتنا تھا اگلے ویڈیویں بہت جلد ملتے ہیں دھنیواد کسان بھائیو